یکم جنوری انیس سو ستاون کراچی کے کین سٹیشن پر ایک ٹرین آ کر رکھتی ہے پچیس چبیس سال کا ایک دھان پانچ سو نوجوان اترتا ہے ڈوبتے سورج کی لہو رنگ کرنے اس کے قدم جھو کر اس کا استقبال کرتی ہیں لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ نوجوان جلد ہی نہ صرف پاکستان بلکہ پوری اردو دنیا کے عدبی افق پر سورج بن کر جگ مگائے گا کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے آپ کے سب کے جانے پہچانے جان ایلیا ہندوستان کا شہر امروحہ تقسیم سے پہلے بھی ایک چھوٹا سا قضبہ ہی تھا مگر اس چھوٹے سے قضبے نے بڑے بڑے نام پیدا کیے اتنے بڑے کہ اردو عدب میں امروحے کا نام آتے ہی نگاہیں عدب سے جھک جاتی ہیں فلسفہ شائری تاریخ فلم وہ کون سا شعبہ ہیں جس کے نام اور افراد نے یہاں جنم نہیں لیا اسی امروحے کے ایک نامور سید گھرانے میں 14 دسمبر 1931 کو ایک بچہ آنکھ کھولتا ہے نام رکھا جاتا ہے سید حسین جان ازغر ویسے تو پورا امروحہ ہی علم و عدب کا گہوارہ تھا مگر جان کے گھرانے کو ان میں مرکزی حیثیت حاصل تھی اور جان اپنے خاندان کے پہلے شائر نہیں تھے بلکہ یہ سلسلہ تو نسلوں سے چلا آرہا تھا جان خود لکھتے ہیں شائری تاریخ دانی علم و عدب کا سلسلہ ہمارے خاندان میں پشت ہا پشت سے چلا آرہا ہے میرے بابا علامہ سید شفیخ حسن ایلیہ کے چار بھائی تھے اور چاروں کے چاروں شائر تھے میرے دادا پردادا اور ان کے دادا اور پردادا بھی شائر واقع ہوئے تھے جان کے تین بڑے بھائی تھے جنہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں خوب نام پیدا کیا سب سے بڑے رئیس امرووی نے شائری اور صحافت پر انمٹ نقوش چھوڑے پروزنامہ جنگ کے لیے تقریباً پچاس برس تک روزانہ ایک تازہ قطع لکھتے رہے اس کے علاوہ سیاسی علمی اور عدبی اور مذہبی کولم اور مضامین بھی لکھتے تھے دوسرے بھائی سید محمد تقی مفکر فلسفی اور عدیب تھے وہ پہلے دلی میں شما رسالے اور بعد میں پاکستان آ کر جنگ کے مدیر رہے مگر زیادہ شورت ان کو فلسفی کی دنیا میں ملی انہوں نے کارل مارکس کی مشہور کتاب ڈاس کپیٹال کے علاوہ کئی فلسفیوں کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا تیسرے بھائی سید محمد عباس بھی علم و عدب سے شغف رکھتے تھے اپنی فکر میں انقلابی اور اشترا کی نظریے سے متاثر تھے امروحے میں بچوں کو عرفیت سے پکارنے کا رواج بہت زیادہ تھا یہی وجہ ہے کہ اس علمی اور عدبی گھرانے میں بھی بچوں کو ان کے عرفی ناموں سے پکارا جاتا تھا رئیس صاحب کی عرفیت اچھن، تقی صاحب کی چھبن، محمد عباس کی عرفیت بچن اور سید حسین ازغر کی عرفیت جون تھی خاندان کے بچوں نے ان پیار کے ناموں پر ایک شیر بھی بنا رکھا تھا جسے لہک لہک کر پڑھنے والوں میں جون کی بھتیجی اور رئیس امروحی صاحب کی صاحبزادی شہانہ رئیس ایلیا آگے آگے ہوتی اچھن چھبن بچن جون ان چاروں میں اچھا کون؟ علم و فاظل والد اور علم و دانش کے دلدادہ بھائیوں کے سائے میں جون کی پرورش اور تربیت ہوتی ہے بلکہ سید حسین ازغر کو جون ایلیا بنانے میں والد کے ساتھ ساتھ بھائیوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے جون خود اس کا اطراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائیوں سے جتنا سیکھا ہے اس کا شاید ہی کسی کو اندازہ ہو بھائیوں کے علاوہ جون اپنے چچزاد بھائی کمال امروی سے بھی متاثر ہیں کمال امروی بھی شاعر عدیب اور صحافی رہے مگر زیادہ شورت انہیں فلم ساس کے طور پر ملی ان کی فلمیں پکار، محل اور پاکیزہ بولی وڈ کی کامیاب اور شاندار ترین فلموں میں شمار ہوتی ہیں جون اپنی چھوٹی بہن شاہ زنان نجوی سے بھی بہت محبت کرتے تھے وہ اپنی شاعری سب سے پہلے انہیں سنایا کرتے تھے بے دلی کیا یوں جلا جلا جگہے بے دلی یار سننو شہر ہم فقیر آدمی ہیں خریب آدمی ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ہم شاہر نہیں ہیں بے دلی کیا یوں دن گزر جائیں گے صرف زندر رہے ہم تو مر جائیں گے بے دلی بے دلی مجھے بے دلی بے دلی جون ایلیا نے ابتدائی تعلیم امروحہ کے مدرسوں میں حاصل کی مدارس میں تعلیم کی وجہ سے ہی جون نے اردو کے ساتھ ساتھ عربی فارسی پر بھی بہت مہارت حاصل کر لی انہوں نے مولوی عالم، فازل عربی، فازل فلسفہ، فازل منطقیہ سناد حاصل کی الاباد بورٹ سے کامل فارسی کا امتحان پاس کیا اور پھر ایم اے اردو ایم اے فلسفہ میں ڈگرییں حاصل کی وہ پی ایش ڈی کے لیے مقالہ بھی لکھ رہے تھے لیکن اپنی غیر مستقل مزاجی کی وجہ سے اسے مکمل نہ کر پائے اتنی عالی تعلیم اور فلسفہ و منطق پر عبور کے باوجود جون کہتے ہیں کہ وہ بچپن میں تعلیم سے جی چوراتے تھے وہ لکھتے ہیں کہ میں انتہائی بدشوق قسم کا طالبیل رہا ہوں عام طور پر تھرڈ ڈیویجن میں پاس ہو پاتا تھا میں ایک ابو جہل قسم کا لڑکا تھا اور اپنی جماعت کے شوقین اور مہنتی لڑکوں کو ہمیشہ نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھا کرتا تھا مجھے کورس کی کتابوں سے اللہ واسطے کا بیر تھا اس لیے میں کورس کی کتابوں کے بجائے دوسری کتابیں پڑھا کرتا اور دن رات پڑھتا رہتا شاعری اور عشق کا بھی چولی دامن کا ساتھ ہے سو جان نے عشق اور شاعری ایک ساتھ شروع کی وہ بھی اس عمر میں جب بچے کھلونوں سے کھلا کرتے ہیں جان اپنا پہلا شعر یوں کہتے ہیں بہت سے لوگ جان کے اس بیان پر شک کا اظہار کرتے ہیں ان کے خیال میں اس عمر میں بچے تو ہوج بھی نہیں سمال پاتے لیکن جان عام بچے کہاں تھے وہ تو خاصل خاص تھے بچپن کے عشق کے بعد جان نے لگتار کئی عشقیے اور لڑکپن میں ہی منجے ہوئے شاعر بن گئے مہلے کی لڑکیاں ان سے غزلیں قصیدیں اشار کی فرمائشیں کیا کرتی تھی انہی میں ایک پریہ نام کی لڑکی بھی تھی جس کی اجلی رنگت اور چمکیلی آنکھوں نے جان کو اپنا سیر کر لیا وہ بھی جان سے شاعری لکھواتی تھی مگر کسی اور کے لیے جان کو اس وقت پتا چلا جب اس کی شادی اپنے محبوب سے ہو گئی وہ کٹ کر رہ گئے اس کے بعد بھی جان کو کئی لڑکیوں سے عشق ہوا مگر سب ناکامی سے دوچار ہوئے مارہ سال کی عمر میں جان ایک خیالی محبوبہ صوفیہ کو بھی خط لکھا کرتے تھے لڑکپن کے ایک عشق کی کسک ان کے دل میں عمر بھر رہی خاندان کی اس لڑکی کا نام ظاہر نہ کرنے کے لیے جان نے اسے اپنی شاعری میں فارحہ کا نام دیا فارحہ خطی کیوں لکھے جائیں خطی کیوں لکھے جائیں فارحہ نگاری نا تم نے مجھ کو لکھا ہے میرے خط جلا دی انیس سو سن تالیس میں ہندوستان تقسیم ہو گیا سب سے پہلے رئیس عمروی پاکستان آئے کچھ عرصے بعد سید محمد تقی اور سید محمد عباس نے بھی حضرت کر لی عمروحے میں جان شفیخ حسن ایلیا والدہ نرجس اور بہن شاہ زنان نجفی رہ گئیں جان کے والد درویش انسان تھے انہیں معاشی معاملات سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی آبائی زمینوں کی معمولی آمندن سے گھر چل جاتا تھا اس معاملے پر جان کی والدہ اپنے شہر سے علشتی رہتی تھی جس کا ذکر جان نے کچھ یوں کیا ہے میں نے اپنے گھر میں دنیا کے معاملات زندگی کے خارجی مسئلوں اور عملی حقیقتوں کے بارے میں کبھی کوئی گفتگو ہوتے ہوئے نہیں سوئی میں ایک ایسے محول میں پروان چڑھا جسے درم اور شکم سے کوئی ادنا سے ادنا سروکار بھی نہیں تھا جب مجھ میں شعور پیدا ہوا تو اپنے محول کی صورتحال دیکھ کر میرے دل میں ایک انجانی اداسی کی کیفیت نے جنم لیا جو وقت کے ساتھ ساتھ گیری ہوتی چلی گئی میرے اندر جو عذیتناک احساس پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ ہمارا گھر کسی بھی لمحے تباہ ہو سکتا ہے اور یہ کہ آئندہ ہمیں شاید بھیگ مانگ کر زندگی گزارنا پڑی میں اپنے گھر کی یکثر بے بنیاد معاشی صورتحال کا ذمہ دار اپنے بابا علامہ سید شفیخ حسن ایلیا کو قرار دیتا ہوں جون نے مزید لکھا کہ اگر وہ میرے باپ نہ ہوتے ان کے بجائے کوئی اور شخص کوئی معقول یا دنیا شناس شخص ہوتا تو میں آج وہ نہ ہوتا جو میں ہوں میں کامیاب ترین صحت مند اور قابل رشک آدمی ہوتا اور میری زندگی عیشی نہیں بلکہ بہت شاندار عیشی کے ساتھ گزر رہی ہوتی لیکن حقیقت یہ ہے کہ علامہ شفیخ حسن ایلیا اپنے بچوں کو مال و دولت تو نہیں دے سکے لیکن علم و عدب کی جو دولت ان کے بچوں کو ورسے میں ملی اس کی وجہ سے آج دنیا بھر میں ان کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا ہے معاشی ناعسودگیوں محبت میں پیدر پر ناکامیوں گھریلو تلخیوں نے جان کو نوجوانی میں ہی ٹی بی کا مریض بنا دیا تھا پھر جب تینوں بھائی پاکستان چلے گئے تو جان مزید بحال ہو گئے بھائیوں کی جدائی میں امہ روتی رہتی یہاں تک کہ انیس سو چون میں ان کا انتقال ہو گیا اور انیس سو چھپن میں والد کا سایا بھی سر سے اڑیا بہن کی شادی ہو چکی تھی اور وہ دلی منتقل ہو چکی تھی تب جان امروح میں تنہا رہ گئے اس تنہائی کو انہوں نے یوں بیان کیا اب وہ گھر ایک ویرانہ تھا بس ویرانہ زندہ تھا سب آنکھیں دم توڑ چکی تھی اور میں تنہا زندہ تھا ساری گلی سنسان پڑی تھی باد فنا کے پہرے میں ہجر کے دالا اور آنگن میں بس ایک سایا زندہ تھا جان اپنے محبوب شہر کو چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہتے تھے مگر بہن اور دوست احباب کے سمجھانے پر وہ پاکستان جانے کے لیے تیار ہوئے اور تیس دسمبر انیس سو چھپن کی شام امروحہ سے روانہ ہو گئے اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں آج میرا گھر ہمیشہ کیلئے برباد اور ویران ہو رہا ہے میں اس وطن میں گھر کی آخری رونت تھا آج بابا اممہ کی قبریں اس شہر میں بے چراغ ہونے جا رہی ہیں مگر یہ بہت جلد کئی برسوں تک نہ آ سکا جسم کراچی میں روح امروحہ میں جان اپنا ٹوٹا اور زخمی دلیے پاکستان آ چکے تھے مگر ان کی روح ہمیشہ امروحے کی گلیوں میں پھٹی رہی کراچی پہنچ کر وہ کھارہ در میں اپنے بڑے بھائی رئیس امروحی کے ساتھ رہے رئیس صاحب ان دنوں ایک ہفت روزہ اخبار شیراز بھی نکالیا کرتے تھے جس کا دفتر نیو کلوت بولٹن مارکٹ پر تھا دفتر کیا تھا علم و عدب کا ایک مرکز تھا شہر بھر کے شائر و عدیب رئیس امروحی کے دربار میں حاضر ہوا کرتے کوئی شائری پر اصلاح لیتا تھا تو کوئی ان سے نظمیں سہرے لکھوا کر اپنے نام سے شائع کروایا کرتا تھا تب جان کو مصروف رکھنے اور انہیں معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے رئیس امروحی نے انشاء نام کا ایک مہنامہ جاری کیا یہ ایک عدبی رسالہ تھا بعد میں اسے ڈائجسٹ میں بدل دیا گیا اور نام رکھا گیا انشاء عالمی ڈائجسٹ جو بعد میں صرف عالمی ڈائجسٹ رہ گیا جان نے اس رسالے میں اداریہ لکھنا شروع کیا تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ ان کی نصر بھی نظم سے کم نہیں وہ انشائیہ کی نام سے جو تحریر لکھتے تھے ان کا شمار اردو کی شاہکار تحریروں میں کیا جاتا ہے یہ انشائیہ بعد میں کتابی شکل میں سامنے آئے جو جان صاحب کے انتقال کے کئی برز بادشاہ ہوئی مگر اس کتاب کا نام فرنود انہوں نے خود رکھا تھا خیر اس دور میں ہی جان نے مشاعروں میں شرکت شروع کی اور کراچی کی عدبی حلقوں میں اپنی پہچان بنانی جانی یہ جو تم نے خطے کی فرمایش کی ہے تم یقیص درو میں بات کروں جب میں پیدا ہوں نا تو اس کے پندر دن بعد کہا تھا بات یہ کہ تیرے بغیر رئیس صاحب کو بھارت میں چھوڑی گئی جائدات کے بدلے گارڈنیسٹ کراچی میں ستائیس سو گس کی ایک کوٹھی کلیم میں مل گئی سارا خاندان وہی منتقل ہو گیا جان بھی وہاں رہنے لگے تھے وہ اپنے کمرے کو حجرہ کہا کرتے تھے میرے یہ اس کمرے میں بیٹھا ہے قاسم و جی سلیم میرا حجرہ کراچی کا سب سے نمائندہ تخلیقی حجرہ میرے کمرے کا کیا بیاں کہ یہاں میرے کمرے کا کیا بیاں کہ یہاں خون تھوکا گیا شرارت میں عالمی ڈائجسٹ کے ابتدائی دنوں میں جان کی واقفیت زاہدہ ہنا سے ہوئی وہ تب سکول یا کالج میں پڑھا کرتی تھی اور ان کی افسانیں اور مازامین انشاء عالمی ڈائجسٹ میں شائع ہوتے تھے جان ان کی ذہانت اور علم سے جلد متاثر ہو گئے دونوں کی اکثر ملاقاتیں ہونے لگیں اور انیس سو ستر میں دونوں نے شادی کر لی زاہدہ ہنا جان سے پندرہ سال چھوٹی تھی جان کے خاندان کی کچھ خواتین نے اس شادی کی بڑی مخالفت کی تھی مگر جان نے کب کسی کی پروہ کی تھی جو وہ اب کرتے شادی کے بعد کچھ سال تو بہت اچھے گزرے جان کی پہلی بیٹی فنانہ کی پیدائش انیس سو پشتر اور اس کے دو سال بعد چھوٹی بیٹی سوہینہ کی ولادت ہوئی اور بیٹے زریون کی پیدائش انیس سو اکیاسی میں ہوئی مگر زاہدہ ہنا اور جان کے رشتے میں پیدا ہونے والی درانیں کم نہیں ہوئی بلکہ اور گہری ہوتی چلی گئے لیکن جان اور زاہدہ ہنا کی عمروں میں ہی نہیں مزاج میں بھی بہت فرق تھا جو میرا خواب ہے جسے میں کبھی نہیں پاسکتا وہ میرا گھر میری بیوی میرے بچے سب مر گئے میں تباہ ہو کر رہے ہوں یہ حسری کی بات ہے اچھے یہ حسری کی بات ہے جذبات کا دریہ اترا تو یہ فرق اپنے بھیانک خد و خال کے ساتھ نمودار ہو گیا جان زاہدہ کو گھرے لو خاتون دیکھنا چاہتے تھے اور زاہدہ انہیں ایک ذمہ دار شہر اور پان جان شراب تو نوجوانی سے ہی پیتے تھے مگر گھر میں تلخیاں بڑھیں تو استعمال اور بڑھا دیا ظاہر اس سے معاملات صدرنے کے بجائے مزید بکڑے نتیجہ یہ ہوا کہ اسی کی دہائی کے وسط میں دونوں میں الہد کی ہو گئی مجھے تباہ کر گیا دراصل اس کے اندر ایک ایسی انہ پیدا ہو چکی تھی جو ہمارے درمیان الہد کی کا سبب بن گئی لیکن اس کی یہ انہ میں نے خود ہی پیدا کی تھی شادی کے بارے میں یہ کہوں گا کہ بیوی کو گھرے لو خاتون ہونا چاہیے اگر آپ دونوں عدیب یا شاعر ہیں تو پھر دونوں کی انہ کسی نہ کسی مسئلے پر ٹکراتی رہی جان تو اپنی شادی کی ناکامی پر زاہدہ کو غصوروار دھراتے تھے لیکن واقفان حال بتاتے ہیں کہ اصل قصوروار خود جان صاحب تھے وہ اچھے شاعر اور عدیب تو تھے لیکن گھرے لو ذمہ داریاں انجام دینا ان کے بس کا روک نہیں تھا جان کے بچے بھی اپنے والد کو ہی اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں زاہدہ اور بچوں سے دوری نے جان پر قیامت ڈھا دی وہ مزید تنہا پسند اور حساس ہو گئے مشاعروں میں جانا اور لوگوں سے ملنا بھی چھوڑ دیا تب ایک دوست سلیم جعفری میں جنہوں نے جان کو دوبارہ مشاعروں میں شرکت پر راضی کیا اور ان کے عزاز میں دوبئی میں ایک شاندار مشاعرہ منعقل کیا میرا ظہور تیری رجب حضرت تیری کی ولادت کی تقریب سے ہوا تھا ہم روئے میں میرا تیسر ظہور دوبئی میں ہو گا اگر سلیم جعفی نہ ہو تھا تو میں آپ مہیں نہ جانتے ہیں اب تک میں سلیم کی خلاف ورزیاں کرتا رہا شراب پیتا رہا دھترا واقعی ہے کہ میرے باطنی ذات کو صرف ایک عزاز میں جانتا ہے سلیم جعفی اگر کہ وہ سنی ہیں جان مشاعروں میں بھی اپنے مخصوص اور منفرد حلیے میں آتے تھے اور شیر پڑھنے کا بھی ان کا خاص انداز تھا جھوم جھوم کر گردن کو چھٹکے دے کر شیر پڑھتے لمبے بال چہرے پر آ جاتے تو انہیں اپنے ہاتھ سے یا خاص عدہ سے گردن چھٹک کر پیچھے کر دے کبھی زانوں پر ہاتھ مارتے تو کبھی سٹیج پر یا سامائین میں بیٹھے کسی شخص کو مخاطب کر کے اس پر کوئی جملہ کستے یا حال احوال دریافت کرتے یعنی وہ لوگوں کی توجہ مکمل طور پر اپنی طرف رکھتے تھے پھر ان کے شیر بھی ایسے ہی تھے کہ برچی کی طرح دل میں اتر جاتے اور لوگ واہ واہ کرنے پر مجبور ہو جاتے چار آج میں بڑا حساس ہوں گے چون میرے خیال یہ ہے کہ یہ میرے آخری مشاعرہ ہے اس کے بعد میرا خیل ختم ہونے والا ہے میرے کمرے کو سجانے کی تمنہ ہے تمہیں میرے کمرے کو سجانے کی تمنہ ہے تمہیں میرے کمرے میں کتابوں کے سبا کچھیں جان شائری کے افق پر تو چھائے ہوئے تھے لیکن حیرت انگیز طور پر اب تک ان کی کوئی کتاب شائے نہیں ہوئی تھی دراصل جان نے اپنے والد شفیق حسن ایلیہ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے بابا کی تمام کتابیں چھپوائیں گے لیکن یہ وعدہ پورا نہ کر سکنے کی وجہ سے جان شرمندہ تھے اور اپنی کتابیں چھپوانے سے گریس کر رہے تھے بلاخر دوستوں کے اسرار پر ان کی پہلی کتاب شاید کے نام سے منظر عام پر آئی کتاب ہاتھ و ہاتھ لی گئی اور ان کا لکھا گیا دیباچہ بھی اردو کا شہکار قرار پایا بس یہی جان کی زندگی میں شائے ہونے والا پہلا اور آخری مجموعہ کلام تھا باقی کتابیں یعنی گمان گویا لیکن مبادہ ان کے انتقال کے بات چھپی جان کی شورت تو شائری کی وجہ سے تھی لیکن انہوں نے نصر میں بھی بڑا کام کیا جان نے عربی کی کئی نادر کتابوں کے ترجمے کیے جن میں حسین بن منصور حلاج کی کتاب التواسین اور اخوان السفہ کے انسائیکلوپیڈیا کی بیس جلدوں کا ترجمہ بھی شامل ہیں پھر انیس سو ارسٹھ سے انیس سو چوہتر تک وہ ترقی اردو بوٹ سے بھی وابستہ رہے اور اردو لغت تاریخی اصول پر کی تدوین میں اپنا کردار ادا کیا لیکن زیادہ شورت ملی جان کی شائری کو ان کی شائری پر تو پی ایج ڈی کے مقالے تک لکھے گئے اور لکھے جاتے رہیں گے سب جانتے اور مانتے ہیں کہ وہ اپنی ترس کے منفرد شائر تھے ان کی غزل اور نظم چیخ چیخ کر بتاتی ہے کہ اس کا خالق کون ہے یارو کچھ تو ہار سناو اس کی خیامت باہوں کا وہ جو سمٹے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے یارو کچھ تو ہار سناو ہر بڑے شائر کی طرح جان نے بھی غم دنیا اور غم جانا دونوں پر شائری کی ہے لیکن مزے کی بات جان صاحب میر تقی میر کے سوا اردو کے کسی شائر کو مانتے ہی نہیں تھے کہتے ہیں شائر تو دو ہیں میر تقی اور میر جان باقی جو ہیں وہ شام و سہر خیریت سے ہیں حالکہ جان کی جو مقبول شائری ہے وہ سہل ممتنے ہیں یعنی بظاہر آسان اور سادہ نظر آنے والی شائری مگر حقیقت میں ایسی شائری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے سہل ممتنے میں غالب کا کلام بہت مقبول ہے جان نے انہی کی روایت کو آگے بڑھایا مگر وہ غالب کو بھی چھوٹا شائر سمجھتے تھے اے خدا جو کہیں نہیں موجود اے خدا جو کہیں نہیں موجود کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں ایک ہی حادثہ تو ہے اور یہ عالم گیر تاریخ گیر واقعہ ہے پوری تاریخ کا متبدل انسانیت کی نیاندر سر انسان سے لے کر چھ ہزار برس کی تاریخ تک یہ واقعہ ہے کہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی بات نہیں سنے کہاں کہنے اے خدا جو پڑی نہیں موجود ملہد جان متشکک جان اناکس جان جان کو عموماً دہریہ یا ملہد سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کے کلام میں جا بجا ایسے اشار ملتے ہیں لکھتے ہیں ہم نے خدا کا رد لکھا نفی با نفی لا بلا ہم ہی خدا گزید گا تم پہ گرا گزر گئے اے خدا جو کہیں نہیں موجود کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں یا یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو وہی رہتا ہے آسمان میں کیا اور حاصل ایک ان ہے یہ جہان خراب یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں مگر انہوں نے اپنی تحریروں اور دوستوں سے گفتگو میں خود کئی جگہ یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ ملہد نہیں بلکہ متشکک ہیں شاید کہ دیباچے میں لکھا کہ فلسفے کے مطالعے نے ان کو یقین سے محروم کر دیا تھا یقین سے محرومی کے علاوہ زندگی کے محرومیاں بھی تھی جس نے انہیں نفی پسند بنا دیا تھا وہ خود مانتے تھے کہ وہ ایک اناکست تھے ہر چیز کی نفی کرنا چاہتے تھے مگر خدا کے معاملے میں تھک ہار کر انہیں یہی کہنا پڑا جان نے کئی غیر ملکوں کے دورے بھی کیے وہ پاکستان آنے کے بعد دو بار بھارت گئے امروحہ کی زمین پر لیٹ کر اس کی مٹی کو چوما کرتے تھے نوے کی دہائی میں وہ امریکہ اور کنیڈا کے دو مہینے کے دورے پر روانہ ہوئے وہاں کئی دلچسپ واقعات پیش آئے کئی جگہوں پر جان ایلیا کو لمبے بالوں اور لمبے اورکورٹ کی وجہ سے خاتون سمجھا گیا بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے جو اورکورٹ پہن رکھا تھا وہ لیڈیز تھا اپنی ذات اور اپنے لباس سے بے پروہ جان کو ان دنوں صرف اپنے بچوں کی دوری کا غم کھایا جاتا تھا اور وہ پی کر اس غم کو بھولانے کی کوشش کیا کرتے اپنے بچوں کے لیے ہی انہوں نے بھائیوں کے اہل خانہ سے لڑ جھگڑ کر گارڈن ایسٹ والی کوٹھی بکوا دی اور اپنے حصے کے ستر اسی لاکھ روپے اپنے بچوں کے نام کر دیئے حالکہ اس کوٹھی کا نام ان کی والدہ کے نام پر نرجس رکھا گیا تھا اور اسی کوٹھی کے کمرے میں ان کے بڑے بھائی رئیس امرووی کو دہشتگردوں نے قتل کر دیا تھا جان اپنے بیٹے زریون سے بھی بہت محبت کیا کرتے شائر اور عدیب انور حسن صدیقی بتاتے ہیں کہ بیوی سے الہدگی کے بہت عرصے بعد جان کی ایک جگہ بیٹے سے ملاقات ہو اس نے انہیں پہچاننے کے باوجود بے روخی پڑ دی جس پر جان پوری رات روتے رہے اور ایک شاہکار نظم درخت زرد لکھی جس کے کچھ اشار ہیں نہیں معلوم زریون اب تمہاری عمر کیا ہوگی وہ کن خوابوں سے جانے آشنا نہ آشنا ہوگی تمہارے دل کی اس دنیا سے کیسے سلسلے ہوں گے تمہیں کیسے گمہ ہوں گے تمہاری صبح جانے کن خیالوں سے نہاتی ہو تمہاری شام جانے کن ملالوں سے نباتی ہو جان نے اس طویل نظم میں بھی اپنے خون تھوکنے کا ذکر کیا وہ خون تھوکتے رہے شائری کرتے رہے اور اپنوں اور زمانے کے دیئے گئے زخموں کو بھرنے کے لیے شراب اور خواب آور دواؤں کا سہرہ لیتے رہے صحت رفتہ رفتہ کمزور ہوتی گئی یہاں تک کہ آخری عمر میں اپنے بھتیجے علامہ کررار حسین نقوی کے گھر مقیم ہو گئے دوست اعباب ان سے ملنے وہیں چلے آتے جہاں بالاخر آٹھ نومبر 2008 کو اردو کا یہ روشن ستارہ غروب ہو گیا عبیداللہ علیم نے کیا خوب کہا ہے یار ہمارا ایلیا ہم سے اٹھا لیا گیا بیٹھے اب اپنی ساتھ میں ایلیا ایلیا کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیسے عمر گزار دی کئی